موسیقی اسلام علیکم ٹی نیوز میں خوش آمدید میں ہو رہا زہمان ایک نظر ڈالتے ہیں ڈسٹرکٹ مولیٹن بیر ننکانا صاحب میں تعمیراتی شعبہ بہران کا شکار ہو گیا دگمہ گاتل مہشد اور مہنگائی کی لہر نے بٹا انڈسٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا لاکو مزدور بے روزگار پٹا مالکان کیٹ کی بڑھتی ہوئی لاغٹ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے چہدی نصر اقبال پلکی تعمیر و ترقی میں اہمیت کی حامل بٹھا انڈسٹری زبو حالی کا شکار حکومتی ادم توجہ کی وجہ سے اسی فیصد بٹھے جزوی طور پر بند ہو چکے جبکہ بیس فیصد بٹھے مکمل بند ہو گئے کوئلہ کے بڑھتے ہوئے نرخ اور مہگائی کے وجہ سے اینٹوں کی سیل میں نمائیں کمی اینٹوں کی لاکت بڑھنے سے تعمیراتی کام رک گئے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے بٹھا مالکان کا کہنا ہے کہ مہگائی کی لہر نے ہمارے کاروبار کو بہت متاثر کیا ہے ملکی حالات نے ہم سفید پوش لوگوں کا پردہ بھی چاہ کر دیا ہے کوئلہ، ڈیزل، پٹرول اور بجلی کے ساتھ ساتھ تمام تعمیراتی کام سمان مہنگا ہونے پر ہمارا نقصان ہو رہا ہے اینٹ کی لاغت پر پہلے کی نسبت بہت زیادہ دگنا خرچہ ہے بٹھا مالکان کی مجبوریاں اپنی جگہ جبکہ مزدور بے روزگار ہونے سے فاکو کا شکار ہو چکے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے بٹھا مالکان کے تحفظہ دور کر کے مزدوروں کو برسرے روزگار کیا جا سکتا ہے چودری نصر اقبال، ٹی این این نیوز، ننکانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار مہر حسن رزا آرائی چیئرمن پی ٹی ای عمران خان کی طرف سے ٹکٹ نہ ملنے پر ریویو کے فیصلے کے بعد ٹکٹ اولڈر عبداللہ ممتاز کالو کے حق میں دستمدار ہو گئے اور پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کر لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں سرگودہ سے ہمارے بیورو چیف سید اون شہزی کی اس ریپورٹ میں مار موزن رزا آرائی نے عبداللہ ممتاز کالو اور ممتاز اختر کالو کے حمراہ اپنی رہیش کا پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان کا سپائی ہوں اور عمران خان کی ہر کال پر جدو جہد میں شامل رہا ہلکہ میں مختلف چیم گویاں تھی پارٹی نے ٹکٹ ملنے کے بعد ہمیں ریویو میں موقع دیا اپنا حق استعمال کرنے کے لیے پی پی چھہتر کے امید واران سے متفقہ طور پر اپنا حق استعمال کیا اور ریویو کمیٹی نے پی پی چھہتر کا ٹکٹ تبدیل نہیں کیا اور عبداللہ ممتاز کالو کا ٹکٹ برقرار رکھا اور عمران خان کے وزن کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ ممتاز کالو اور پی ٹی آئی کے ہر امیدوار کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں تو انشاءاللہ اس محفیہ کے خلاف عمران خان صاحب نے جس جس امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے میرے بھائی عبداللہ ممتاز کالو صاحب کہ میں آج آپ میڈیا کے سامنے آپ پر پور امید کی اعلان کر رہا ہوں کہ کسی کے دل میں کوئی پور ہے تو وہ نکال دے انشاءاللہ سرگودہ غلہ کیا پورے پاکستان کے اندر پورے پنجاب کے اندر طریقہ انصاف جس کو بھی عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے انشاءاللہ میرے ترقے سے اور بھی جو ہمارے طریقہ انصاف کے مختلف غلوں میں امیدوار تھے چاہے بنجاب کے کس کونے بھی امیدوار تھے مار محسن رزا کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کی جنگ مافیا کے خلاف ہے جو جاری رہے گی آخر میں عبداللہ ممتاز کالو اور ممتاز اختر کالو نے مار محسن رزا کا شکریہ ادا کیا سرگودہ میں مہیاری دودھ اور ملاوٹ سے پاک ڈیری پروڈکس کی فراہمی کے لیے پجاب فوڈ آثارٹی کا کریکٹران چاری ہے سرگودہ میں چیکنگ کے دوران 650 لیٹر ملاوٹی دودھ اور 250 کلو ناکست کھویا تلف کر دیا گیا سیدہ انشارازی کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ آثارٹی ٹیم نے بھلوال کے نواہی کاؤں تھابل میں جالی دودھ بنانے والے سپلائر کو رنگ کے ہاتھوں پکڑ لیا جالی دودھ میں استعمال ہونے والے مزرے صحت اجزاء اور دیگر سامان بھی ضبط کیا گیا جال ساز پر ایک شخص کے خلاف تھانہ پھلروان میں مقدمہ درش کروایا گیا کوٹ مومن میں غیر میاری کھویا بنانے والے یونٹ کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی اور ملاوٹ زدہ دودھ سپلائی کرنے پر ایک دودھ برادر گاڑی کو بھی بھاری جرمانہ کیا گیا قدرتی اجزاء سے محروم دودھ پیٹ انتڑیوں اور میدے سمیت متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے خیرپور کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی بھوگی میں اچانک آگ بڑک اٹھی حرصے میں خاتون سمیت دو افراد جانباک ہو گئے ریلوے زرائے کے مطابق ریڈم بستی اور خیرپور کی دنمیان کراچی ایکسپریس میں آگ لگی حرصے میں خاتون سمیت دو افراد جانباک ہو گئے ریلوے زرائے کا کہنا ہے کہ مصافروں نے متاسرہ بھوگی سے چھلانگے لگا کر اپنی جانیں بچائیں ریلوے کے عملے نے اپنی مدد آپ کے تاہت آگ بچانے کی کوشش کی ریلوے قوم کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ملیریا سے بچاؤ اور روک تھام کا واحد حال علاج اور احتیامی تدابیر میں ہیں ہر نائے میں ملیریا پروگرام انڈس اسپتال اینڈ نیٹ ورک اور مہتمہ صحت کی جرم سے ملیریا سے اگاہی کا عالمی دن بنایا گیا واق اور تقریب کا بھی احتمام کیا گیا جس میں ایسسٹنٹ کمیشنر پیرامیڈیکل سٹاف اور اساقزہ سمیت طلبہ نے بھی کسی تداد میں شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملیریا سے بچاؤ اور روک تھام کا واحد حال علاج اور احتیامی تدابیر میں ہے خاصل پور میں تھانا سٹی پولیس کی جرائیم فیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں مختلف مقامات سے موٹر سائکل چوری کر کے پارٹس بیٹھنے والے گرہوں کے دو ملزمان اور شراب بنانے والے ملزم کو چالو بٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا خاصل پور ڈی پیو بہاول پور سید عباس بخاری کی ہدایت پر ایس ڈی پیو سرکل حاصل پور جام سلیم اکتر کے حکم پر اور ان کے قبضہ سے سینکڑو روپے مالیت کے پارٹس برامت کر کے گروپ سرگنا ملک اجاز اور غلام رسول کو حوالات میں بند کر دیا جبکہ دوسرے مقام سے شراب کشید کرنے والے ملزم سے چالو بٹی برامت کر کے مقدمہ درش کر دیا گیا جہانیاں اور گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دار بارش اور زالہ بارش سے نشیبی علاقے زریاب آگئے جس کے باعث فصلے متاثر ہونے کا خرشہ ہے جہانیاں اور گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دار بارش اور زالہ باری ہوئی جس سے موسم سرد ہو گیا جبکہ بارش سے نشیبی علاقے زریاب آگئے گلیوں اور بازاروں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو عامد اور رفت میں مشکلات بڑھ گئیں بارش کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹینل نیوز موسیقی